ہلو دوستو تو میں آ چکا ہوں آپ سبھی کی کومنٹ میں گالیا سننے کے بعد تو مجھے ماف کرنا میں نے آپ سبھی کو ڈیسپونٹڈٹ کیا ہے یہ ویڈیو لانے میں اور آپ سبھی کا میں سکرے عادہ کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے میری چینل کو سپورٹ کر کے آج مجھے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرا دیئے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ آگے بھی ہماری چینل کے ساتھ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے تو آج ہم بات کریں کہ مارویل سٹوڈیو کے باہر ریلیز ہونے والی کنچ ایسی مویو کے بارے میں اور اس سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں میری ویڈیو ڈی سی یونیورس کی ٹاپ فائی فلوپ موی جو میں نے تھوڑی چی گلتی کرتی تھی اس ویڈیو میں سپرگل موی کی کلیپ کے جگہ میں نے سپرگل سیریز کی کلیپ کا یوز کیا تھا تو مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی لوگوں نے مجھے کومنٹ میں مجھے بتایا تھا اس لئے میں آپ سبھی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اس بات کا میں آگے سے دیان رکھوں گا چلیے بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں آج کا ویڈیو کافی انٹرسٹیڈ ہوگا تو چلدی سے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن آن کر دیں جس سے نئے ویڈیو آپ کو ملتے رہے گی تو شروع کرتے ہیں ایم سیو فینس آپ سبھی تو جانتے ہو مارویل کی مووی کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں پانچ ایسی موویے کے بارے میں جو مارویل کی ہوتے ہوئے بھی مارویل میں ریلیس نہیں ہوئی اسے الگ الگ سٹوڈیو نے ریلیس کیا ہے نمبر ون پر ہے فینٹاسٹک فور جو دوجہ پانچ میں ریلیس ہوئی تھی اور سچی بولو تو میں نے یہ مووی ابھی تک نہیں دیکھی مگر جب بھی دیکھوں گا آپ کو اس مووی کا ریویو جرور دوں گا ویسے تو مجھے انفرمیشن اتنی ہی ملی ہے کہ یہ مووی کافی بڑی آتی بدو پر ہے بلیڈ اسی نام کی یہ کومکس بھی ہے اور اسی کومکس کے اوپر سے یہ مووی بنائی گئی ہے جو 1998 میں ریلیس ہوئی تھی جہاں ایرک بروکس پیچاسو کی سکتیوں والے انسانوں کے ساتھ لڑائی دکھائی گئی ہے اور یہ مووی بڑکس آفیس پر کافی اچھا پہنگ کیا ہے نمبر ثری پر ہے 20 سنچوری سٹوڈیو کی ریلیس ہوئی مووی ایکس من جو کافی لمبی مووی سیریز ہے اس لیے سارے مووی ایک ہی ساتھ لپٹ لیتے اس مووی میں ہمیں میوٹن اور انسانوں کے بیچ کی لڑائی دکھائی گئی ہے اور اس مووی میں ہمیں جو بھی امیدے تھی وہ سب ہمیں دکھایا گیا ہے ایسے کہ اس مووی کے گرافکس کمال کے ہے اور میوٹن اور میوٹن کے بیچ کی لڑائی بھی کمال کی ہے اگر آپ نے یہ مووی سیریز دیکھی ہے تو مجھے کومنٹ میں جرور بتانا نمبر فور پر ہے سپائیڈ مین جہاں جوانی کی دنوں میں پیٹر کو ریڈیو ایکٹیو مکڑی نے کٹ لیا اور اس مووی میں رین گوبلن کا بھی پرفومنس بڑھی آئی سونی پکچر کی یہ مووی کمال کی رہی ہے نمبر فائیو میں میری آل ٹائم فیوریٹ مووی دیڈ پول مجھے ایک خوشی ہے کہ ریا نوڈالز کو واپس ایم سیو میں لیا گیا میں نے وولورین دیکھی تھی تب میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا سچ میں دیڈ پول ہے یا بھی نہیں ہے اور یہ کیا بواسیر بنا دیا ہے ایم سیو والوں نے مگر اب ہمارے پاس جو دیڈ پول ہے وہ کافی امال کا ہے آپ مجھے کومنٹ میں جرور بتانا کہ آپ کو یہ دیڈ پول کیسا لگا نمبر سکس پہ ہے سپائیڈر مین انٹو تھا سپائیڈر ورس یہ مووی فرٹ ایسی مووی دی جس نے ہمیں ملٹی ورس دکھایا تھا یا پھر سپائیڈر ورس دکھایا تھا جو بھی یہ میننگ سیمی ہوتا ہے اور یہ اس مووی کا سیکل بھی آ چکا ہے آپ نے اس مووی کا سیکل دیکھا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا ویڈیو کے اینڈ میں بس یہی کہوں گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور آپ کو جو بھی کویسٹن مجھ سے پوچھنا ہو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے یا پھر مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے مجھے میسج کر سکتے اس ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں 500 اگر کر دوگے تو بڑی مہربانی ہوگی